بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ کو خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عبز و عمال میں خیر و آفیہ سہت و تندستی کے ساتھ رکھیں اور اپنی رحمت و نیمتوں سے خل خل نوازیں آمین خلقا ہوں تو ویورس آج ہم نے اپنی کچھن میں رس ملائی بنائی ہے ویورس ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے کچھ ویورس دیکھ رہے ہیں اس کے لئے آج کی رسیٹی تو یہاں بھی ویورس میں نے ایک کلو کاؤ ملک لے لیا ہے تو سب سے پہلے دودھ کو جو ہے بوائل کر لیتے ہیں گائیں کے دودھ کا جو چھینہ ہے وہ نرم بنتا ہے اور اگر آپ فول فیٹ ملک لیں گے تو اس کا جو چھینہ ہارڈ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ جو رس گلے یا رس ملائی ہے وہ کاؤ کی ملکی بناتی ہوں تو سب سے پہلے جو دودھ ہے اس کو بوائل کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ہائے دودھ کو بوائل کلے اور اس کو اس میں ہلاتے ہوئے ہی بیوائل کیا ہے تاکہ ہمارے دودھ پر بلائی نہ آئے اور چولے کی فلم بند کرنے کے بعد آپ اس کو چار سے پانچ منٹ سیhi تavinہ ہواہ تاکہ ہمارے دودھ پر بلاائی نہ آئے اور پانچ منٹ کے بعد اس میں سکھا جو میں نے پانی میں مکس کرر کے رکھا ہوا ہا ہے ڈال کے ہمیں اس سے چھینہ تیار کریں گے تو ہمیں چولے کی فلم بند کر دیتی ہوں اور اس کو اس طرح ہلاتے ہوئے چار سے پانی ملچنی چھنڈا کر لیتے ہیں میں نے ایک دوسری پتیلی لے لیے اور اس میں ایک گلار میں چینی کا ڈال رہی ہوں اور پانچ گلار پانی کے ڈالیں گے یہ ہم جو ہے اپنے ہرس کلوں کے لیے جاشنی شیار کرنے ہیں اس سے میں نے چینی ناپی اس سے پانچ گلار میں پانی ڈال رہی ہوں ہمیں چھنڈے میں چھنڈے پر کھنے پر پکنے پر پکنے کیلئے چھنڈے پر یہ ہم نے چھنڈے میں بلانی ہے جیسے ہی ہمارے پانی کو بائل آ جائے گا پھر ہم چھنڈے کی فلم کم کر دیں گے یہاں پہ چار ازاد علائچی ہے جو اس طرح سے میں نے کھول دی ہے تو یہ اس میں ڈال دیتے ہیں یہاں پہ میمز دودھ کو میں نے چار سے پانچ ملٹ اس طرح ہلاتے ہوئے ڈھنڈا کر لیا ہے یہاں پہ میں نے تقریباً چار چمچ کی قریب سفیہ سکھا اور اتنا ہی پانی ڈال کے رکھا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا کرکس میں ڈالیں گے اور اس کا چھینہ تیار کر لیں گے اور دودھ کو آپ نے بلکل آرام سے ہلانا ہے نہیں تو آپ کا چھینہ ہے وہ ہارڈ ہو سکتا ہے اور دودھ میں کبھی بھی ڈائریکٹ جو ہے آپ وینگر نہیں یوز کریں توڑا سے پانی میں جتنا آپ کا وینگر ہو اتنا ہی پانی لے کے آپ اس میں کیوز کریں اس کو ہم میمو کے رس سے بھی پھار سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہمارا چھینہ ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی بزیر اس کو میں تھوڑا او ڈالیں گے لیکن ابھی بزیر اس کو میں تھوڑا او ڈالیں گے ہمارا چھینہ ہے وہ الگ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیلا پانی ہے وہ الگ ہو چکا ہے جو ہمارا چھینہ ہے وہ الگ ہو چکا ہے بس اب جو ہمارا یہ سرکی اور پانی کے مکسر بچا ہے اس کو ہم نہیں ڈالیں گے تو ہمارا چھینہ بن چکا ہے اب یہاں پہ میں تھوڑا ادھر کر لیتے ہیں وہ یہاں پہ میں نے ایک پتیلی لی ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے جالی رکھی ہوئی ہے اور جالی کے اوپر میں نے کپڑا رکھا ہے تاکہ ہم اپنا جو چھینہ ہے اس میں چھان سکیں تو یہاں چھینے کو کپڑے کے نکالنے کے بعد اس میں چونکہ ہم نے سرکہ ایٹ کیا ہے تو اب ہم پانی سے اس کو کچھتاں سے دھولیں گے تاکہ جو سرکے کی کھٹاں سے وہ ختم ہو جائے تو آپ کو اس پر دو یا تیو پانی اچھے سے دھولینا ہے تو یہاں پہ میں نے چھینے کو دو سے تین پانی اچھے سے دھولیا ہے یہ کرنا ضروری ہے اسے جو ہم چھینے دودھ میں سرکر ڈالتے ہیں اس کی کھٹاس ختم ہو جاتی ہے دو یا تین پانی دھولنے کے بعد ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں اور ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کے اتنا پانی میں ملچوڑ لیں گے یہاں تو آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ ٹانگ سکتے ہیں جیسے ہمارے بیسن کی مومن ٹوٹی ہوتی ہے اس کا اچھا سا پانی نکر جائے یعنی کہ بلکل بھی اس کو ڈرائے نہیں کرنا ہلکی سی نمی رہے مثلا زیادہ پانی بھی نہ ہو اور بلکل ڈرائے بھی نہ ہو میں نے اس کا پانی اچھا سا میں چھوڑ دیا ہے اب جو ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ پہ ٹانگ دیتی ہوں تاکہ اس میں جو ایکسرا مزید پانی ہے وہ بھی نکل جائے یہاں پیویوز ایک پتیرے میں میں نے تقریباً ہاپ ٹوٹر دودھ لے کے سے گرم کرنے کے لیے ربیا ہے یہ ہم اپنی رسم لائے کے لیے جو دودھ تیار کریں گے وہ ہے اور اس میں میں چار کھانے کے چمبر چیوڑی اور تین لائچی جال دیتی ہوں اور بوائل آنے کے بعد بیوز ہم اس کو پانت سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے ہم نے اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا اور ایک چمبر جو ہے میں نے روس وارٹر کے ڈالے ہیں تاکہ ہمارے جو رسم لائی ہے اس میں سے اچھی سے کشبو آئے تو اس دودھ کو بھی ہم بوائل کر لیتے ہیں تو بوائل کرنے کے بعد اس کو ہم نے پانت سے سات منٹ کے لیے پکانا ہے تو یہاں پہ بوائل آ چکا تھا تو میں نے اس میں کٹے وئے کچھ بادام ڈال دیا ہے تو اس دودھ کو بیوز ہم تقریباً پانت سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے اس کو زیادہ گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کو دودھ کو زیادہ گاڑا کر لیں گے تو جو ہماری جو رسم لائی ہے وہ دودھ کو اپنے اندر سوک نہیں کر سکیں گی تو ہم نے اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا اسے پانت سے سات منٹ کے لیے پکانا ہے پکانے کے بعد پھر ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے ہمارا چینہ ہے اس کا جو پانی ایکسٹرا تھا وہ پشک ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اب اسے میں کپڑے میں سے نکال لیتی ہوں اچھی طرح سے نکال لیں گے کہ اس کو ضائع نہیں ہونے رہیں گے چینہ نکالنے کے بعد یہ بس اپنے اس کو اس طرح سے توڑ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نرمو بلائیم ہے یہ ہم ایسا ہی چینہ چاہیے تھا نہ زیادہ گیلا ہو اور بہت زیادہ ہارڈ خشک بھی نہ ہو اب یہ بس ہم اپنے ہاتھ کی جو ہماری جا تیلی ہوتی ہے اس کی مدد سے اس کو ہم اس طرح سے مسل مسل کے نرم کر لیں گے یہ تقریباً آپ کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو کرنا پڑے گا جتنا اچھا آپ پر چینہ اس طرح سے آپ اس کو مسلیں گے آپ کے رس کلے بھی رس ملائی بھی اتنی ہی نرم بنے گی یہ دیکھیں میں جیسے جیسے اس کو مسل رہی ہوں یہ نرم ہوتا جا رہا ہے اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی سے آپ سب کو جو ہے اچھے سے مسل لیں اچھک نہ کر لیں مسل کے اس کو اسٹارٹنگ میں بھی وہ جب میں نے دودھ رکھا اور ہمارے چولے کی جو گیس ہے وہ مدم ہو گئی تمہیں پریشان ہو گئی کہ میرا تو دودھ خراب ہو جائے گا میں نے جو تیاری کیوئی ہے وہ بیچ میں ہی رہ جائے گی لیکن الحمدللہ گیس پھر آگئی اس طرح کر کے تمام چھینے کو ہم مسل لیتے ہیں نرم کر لیتے ہیں مسل کے آپ نے ہاتھ کی اس ہتھیلی سے اس کو مسلنا ہے زیادہ پریشر بھی نہیں دینا بہت زیادہ پریشر سے ہارڈ ہو جائے گا مسدر میں آنا ہی ہاتھ رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں گی بس میں نے قریبا ساتھ سے آٹھ منٹ اس کو اچھے سے ہتھیلی مدد سے اس کو چکنا کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا چکنا ہو گیا ہے تو یہاں پی بیس میں ایک چمچ جو ہے پون فلول کی لے لیتی ہوں اور اس پیس میں ڈال لیتے ہیں یہ بائٹنگ کا کام کرے گا اب دوبارہ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کون فلور ہے وہ بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے یہاں پی بیس میں نے کون فلور ڈال کے بھی اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ جگہ کٹھا ہو گیا ہے اب جو ہے ہم اس کے پیسیس کر لیتے ہیں بیک بھی اس اٹھائیں گے اور اس طرح ہاتھیلی کے درمیان میں اس کو رکھیں ایسے اس کو گول کرنا ہے کہ اس میں کوئی کریک نہ رہے ہے اس طرح ہاتھیلی کے درمیان لے کے آپ اس کو گول بھوماتے ہوئے اس کو بال بنا لیں گے یہ یاد رکھیں کہ اس میں کوئی کریکس نہ ہو اگر کریکس ہو گیا تو جیسے ہم اس کو چارچنی میں ڈالیں گے تو یہ جو ہے پھٹ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کریک نہیں ہے اس کے بعد ہمیں تیلی کی مدد سے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا فلیٹ کر لیں گے تو سائز اب اپنی مدد مرضی کے مطابق جیسا بھی چھوٹایاں بڑا بنا سکتے ہیں میں اسی سائز کی بنا رہی ہوں جس طرح کر کے تمام جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی بس میرا تمام رسمالائی تیار کر لی ہے اور ہم چارچنی وہ بھی پک رہی ہے تو ہم اس طرح کرکس کو ڈالیں گے اور ہم نے ایک ایک کرکے ڈالنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا کیونکہ اس طرح جو ہماری چارچنی ہے اس میں تیمپریچر کم ہو جائے گا اور وہ ہم نے نہیں کرنا تو ہم اس کو ایک ایک کرکے ہی ڈالیں گے کیونکہ اگر ہم ایک دم سے ڈال دیں گے تو ہماری چارچنی ہے اس کا تیمپریچر کم ہو جائے گا تو ہماری چارچنی ہے تو یہ دیکھنی ہے تمام کی تمام اس میں رسمالائی جو ہے وہ ڈال دی ہے اب میں اس کو ڈھک دیتی ہوں پانچ منٹ کے لیے یہ اسی طرح سے جو یہ پکتی رہے پانچ منٹ کے بعد جو ہے ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے ابھی ہم نے ان کو نہیں ہلانا اور چولے کی فلیم جو ہے اس میں میری میڈیم لو ہے تو یہاں بھی بس پکتے ہوئے ان کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے سائز میں ڈبل ہو گئے ہیں اس طرح پر سے آپ ان کو ہلکے ہلکے سے پریس کر سکتے ہیں اس کو بھی مزید ڈھک دیتی ہوں میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور تو یہاں بھی بس مزید پانچ منٹ پکانے کے بعد دوبارہ سے اس کا ڈھکنا اڑھا دیں گے اب ہم چمچ سے صورت کر دیں گے اب ہم چمچ سکتے ہیں سائز چین کر دیں گے اب تقریباً میرا اس اس کو 2 جو بھر چیک کر لیا ہے پانچ منٹ کے لیے میں پھر اس کو پوچھتے ہیں اگر میں 5 منٹ کے بعد جھو رہے ہیں کریں دیکھا ہے وہ ہماری رسملہ دیتے ہیں قرآن پینڈ میں 15 منٹ ہو چکے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکے ہیں تو میں چولے کی فلے بند کر دوں گی یہاں پہ ہماری رسملہ کے بارپ بیٹھ سکتے ہیں بڑپ پانی کے لئے ہیں اور ہم اپنے رسملہوں کو نکالیں گے اور اس ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں گے تاکہ ان کا جو گوائلی یہ پکنا جو ہے بند ہو جائے تھندے پانی کو دانکی ہے اس کو کمس پاں سے ساتھ منٹ چھوڑ لیں گے کھلڑا ہونے کے لیے یہاں پہ بھی بس میں تمام رسپلائیوں کو تھندے پانی میں ڈال دیا ہے پانی میں ڈال دوں گے تاکہ یہ اچھی سے تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس کے لیے دور تیار کیا ہے ملائی والا وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے جیسے ہی تھنڈے ہو گی تو میں اس میں ڈال دوں گے یہاں پہ بھی بس ترس ملائی کو مجھے ڈالے ہوئے تکرہ پانس ساتھ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ تھنڈی ہو چکی ہیں اب میں اس میں سے پانی ہے وہ نچوڑ لیتی ہوں اور نچوڑنے کے بعد کٹورے میں ڈال لیتے ہیں تو ابھی بس تھنڈے پانی میں ڈال لے کے مقصد تھا کہ ہم اس کو گرم سے نکال کے تھنڈے میں ڈالیں گے اس کو شوق دیں گے تاکہ اس کا جو گوائی کوائنٹ ہے وہ سٹاپ ہو جائے اس طرح کر کے ساری میں کٹورے میں نکال لیتی ہوں اور جو ہمارا ہرس ملائی والا دودھ ہے ہماری ربنی وہ بھی تھنڈی ہو چکی ہے نکالنے کے بعد یہاں پہ ہمارا دودھ پہ ٹھنڈا ہوا ہے دودھ کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو تقریبا ہم اوبر نائٹ یا ساتھ سے آٹھ میں ٹکری رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے دودھ کو اپنے ادھر اجازت کر لیں اپنی میں اس کو فیضر میں اٹھا کر رکھ دیتی ہوں پھر بس ملتے ہیں اس کے فینل لپ کے ساتھ تو یہ دیکھیں بیوز تقریباً 5-6 گھنٹے بعد یہ اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اور میں نے اوپر سے پستے سے سوگانش کر دیا ہے اور میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسپی زبور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو خوب کو لائک کریں شیئر کریں اپنے حباب دو ساتھیوں کے ساتھ اور ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب اور بھنٹی کے بٹن کو بھی زبور پرس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹپلکیشن آپ سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی جب تک لیے جب تک لیے